امریکہ کی پاکستان کے آپریشن عظم استحکام کی حمایت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھی ملر نے کہا پاکستانی عوام دہشتگرد حملوں سے شدید متاثر ہیں ان صداد دہشتگردی میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے ہم دہشتگردی کے مقابلے کی حمایت کرتے ہیں ہمارا سیکیروٹی معاملات پر پاکستان کے ساتھ اشتراک قائم ہے ہم ہائی لیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاغ اور کپیسٹی بیلڈنگ پروگرام میں شراکتدار ہیں ملٹری ٹو ملٹری رابطوں کی حمایت کرتے ہیں سوات واقعی کی رپورٹس پر شدید تشویش ہے اظہار رائے پر تشدد کا راستہ اختیار کرنا پاکستان سمیت کہیں قابل قبول نہیں مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر قدغنوں کی مضمت کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی ستائش جون کو جیل سے باہر آ سکتے ہیں رانہ سناناللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے رہائی سے کوئی تفاہ نہیں آئے گا حکومت کی کوشش ہوگی جتنا ممکن ہوں بانی پی ٹی آئی کو اندر ہی رکھا جائے بانی پی ٹی آئی کو سزائیں عدالت سے ہوئی ہیں ہم آئینوں قانون کے مطابق انہیں اندر رکھیں گے بانی پی ٹی آئی کا بیانیا اور سیاسی جنڈا یہی ہے ملک کو غیر مستحقن کیا جائے اور فتنہ پھلایا جائے کیس پر کیس ہمارے خلاف بھی بنتے رہے ووٹ اور منڈیٹ ہمیں بھی ملا ہے لیکن کسی کو افراف تفریح پھلانے کا ووٹ نہیں ملا بانی پی ٹی آئی جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کریں تو ہمیں ان کی ذات سے دشمنی نہیں ہے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہمیشہ تحریک انصاف کی پالیسی رہی بانی پی ٹی آئی کا اڈیالا جیل سے پیغام کہا تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشت گردی میں بڑی کمی آئی افغانستان میں پاکستان مخالف اشرف غنی حکومت کے ساتھ باتشیت کی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی امریکی انخلاق کے بعد افغانستان میں سیول وار کے خدشے کو حکمت سے ہیڈل کیا نئی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں سابق ڈی جی آئی ایس سائی جنرل فیض امید کا قلیدی کردار تھا مگر جنرل باجوا نے انہیں تبدیل کر دیا پی ڈی ایم حکومت کے وزیر خارجہ نے پوری دنیا کا چکر لگایا لیکن افغانستان نہیں گئے چینی وفد پاکستان میں سیاسی نفس دیکھنے آیا تھا وزیر خارجہ ساکڈار کا اسلام آدم میں تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے ملک ادم استحکام نے سب کچھ تباہ کر دیا آرمی امن استحکام میں پاکستان کو اپنے اہداف کو یقینی بنانا ہوگا لوگ کہتے تھے پاکستان سفارتی سطح پر تنہا ہو چکا ہماری جماعت نے اقتصادی صورتحال بہتر بنائی اور ملک نے آئی میں پروگرام مکمل کیا ڈیفورٹ ایکنومک ڈی اڈیٹ اور پروپیگنڈا جیسی فضول باتوں کو اب رکھنا چاہیے جب پاکستان کی بات آئے تب سیاست سے اشتنام کرنا چاہیے پاکستان میں چینی باشندوں کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے بھارت سے باہمی احترام کی بنیاد پر امن تعلقات چاہتے ہیں مگر پاکستان بھارتی والا دستی کے قیام کی یک طرفہ کوششوں کو قبول نہیں کرے گا مفاقی کابینہ نے ویجن عظم استحکام کی منظوری آپس کی لڑائیوں کے بجائے اس ویجن کو سپورٹ کرنا ہوگا مزیراعظم کا کابینہ عراقین سے خطاب کہا عظم استحکام میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپریشن بارے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں یہ آپریشن ماضی کے آپریشن سے مختلف ہوگا انٹیالیجنس کی بنیاد پر مخصوص علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف کارے وائی ہوگی آپریشن سے آبادیوں کی نکل مکانی نہیں ہوگی عظم استحکام تباہ پہلوں پر مشتمل ایک قومی ویجن آپریشن میں سیاسی سفارتی اور دیگر پہلوں بھی شامل وزیراعظم کی بجٹ اجلاس کے دوران وزرک و پارلیمنٹ میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کہا وزرک و پارلیمنٹ میں موجود اپنے دفاتر میں بیچھا کریں مزرک و پارلیمنٹ سے جانے سے قبل پیش کی اطلاع دینے کی ہدایت وزرک و پارلیمنٹ سے جانے سے قبل پیش کی اطلاع دینے کی ہدایت وزیر نظم استحکام کی حمایت نہیں کرتے تحریک انصاف ڈڈ گئی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا چاہتے ہیں آپریشن کے لیے پہلے سوائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے عوام پر کسی بھی قسم کا آپریشن قبول نہیں ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں سارے کا سارا نزلہ خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کی عوام پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لئے آپریشن چاہیے پاکستان میں سرمایہ کاری اس لئے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں قانون اور آئین نہیں ہے ایک ملک میں دو قوانی نہیں چلنے دیں گے معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں ان کیمرہ وریفنگ دیں یو آئی یا این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم زور اڈریس کریں گے صرف جو دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تین جماعتیں ووڈ بینک کے لیے آپریشن عظم استحقام کی مخالفت کر رہی ہیں ہماری کوئی سیاسی ازائم نہیں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ چاہتے ہیں وزیر دفعہ خواجہ آصف کا پی ٹی آئی جے جو آئی اور این پی کو پیغام پریس کانفرنس میں کہا آپریشن عظم استحقام پوری قوم کے تعاون سے ہوگا خواجہ آصف کا آپریشن عظم استحقام پر اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے کا اعلان کہاں پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے دہشتگردی پر قابو پانا فوج کا ہی نہیں دیگر اداروں کا بھی کام ہے سب کو آپریشن کی سپورٹ کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانے دبے الفاظ میں آمادگی ظاہر کی کوئی اختلاف نہیں کیا بنیادی طور پر آپریشن کے پی اور بلوچستان میں کیا جائے گا عدلیہ نے قومی سلامتی کی کوشش میں سپورٹ نہ کیا تو یہ آپریشن معصر نہیں رہے گا ہم نے افغانستان سے تابن مانگا مگر ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی آپریشن کسی کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے مقصود نشستوں کے کیس میں سپورٹ نے طریقہ صاف کی فیرست مانگ لی جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا پی ٹی آئی کی کوئی مقصود نشستوں کی فیرست جمع ہوئی تھی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا پی ٹی آئی کی فیرست جمع ہوئی تھی جسٹس آئیشہ ملک نے کہا آپ ہمیں اس فیرست کی پیپر بک دے دیں جسٹس اتمین اللہ نے رمارکس میں کہا آپ لیور پلنگ فیلڈ ناملنے کی شکایت کا ریکارڈ بھی پیش کریں کیف جسٹس نے رمارکس دیئے متناسل نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی پہلے دن سے تشویر تھی طریقہ صاف کیوں نہیں سامنے آ رہی پی ٹی آئی کیس میں فریق ہے نہ کوئی منتخب نمائندہ اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پرائز بانڈ نکل کیسے آئے گا خریدنا تو ضروری ہے نا جسٹس منیب اختر نے رمارکس میں کہا پی ٹی آئی امیدواروں کی مقصود نشستیں دینے کے لئے الگ اصول اپنایا گیا جسٹس جمال مندخیر نے رمارکس میں کہا الیکشن کمیشن کے پاس ارکان اسمبلی کو ازاد دیکلیر کرنے کا اختیار نہیں موقف پر قائم ہوں پارٹی وابستکی زاہر کر کے جماعت تبدیل کرنے والا نا اہل تصور ہوگا جسٹس اتم من اللہ نے رمارکس میں کہا مسئلہ الیکشن کمیشن کے دو فیوری کے آرڈر سے ہے الیکشن کمیشن نے اس ادارت کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشویق کی انتہائی احترام سے کہہ رہا ہوں آج آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم بطاعت سپرین کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتے بطاعت سپرین کورٹ سر ریت میں دبالیے ہیں کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی ٹیکٹ لے کر پارٹی تبدیل کرنے والے پر آٹریکل 63 اے لاغو ہوگا جسٹس جمال مندو خیل نے کے سنی دہات کانسل کی مقصود اس نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس جسٹس منصور علی شہ نے کہا سارا معاملہ شروعی سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دینے سے ہوا کیسے ممکن ہے اس بنیادی سوال کو چھوڑ دے پی ٹی آئی امیدواروں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے الگ اصول اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے پاس تو ارکان اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن نے کیسے اخص کیا امیدوار تحریک انصاف کی نہیں بلکہ آزاد ہیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی جسٹس جہجہ افریدی نے کہا کسی امیدوار کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ نوٹیفیکیشن کے تین روز بعد وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے جسٹس اتر منالا نے ریمارکس دیئے لاپتہ افراد کی کیسز ہیں بنیادی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا حقیقت ہے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا شباہ شریف کا قومی سمبلی اجلاس سے خطاب میں اعتراف کہا آئی ایم ایف کا اگر آج جو جواب آ گیا تو کل پیش کریں گے امید ہے آئی ایم ایف سے خوشکبری ملے گی لیکن فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا ہماری حکومت کے دور میں جنوبی پنجاب کا بجٹ زیادہ اور ملازمتوں کا شیئر زیادہ تھا جنوبی پنجاب میں لیپ ٹاپ سکیم میں کوٹا زیادہ تھا وفاقی حکومت کے منصوبے پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بنائے جنوبی پنجاب میں وزیراعلا روزگار سکیم کا کوٹا دس وی ست زیادہ رکھا گیا پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلہ ہے جو معاشی بہران ہے ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ان مسائل کو کم کریں اور ان کو مشکلات سے نکالیں ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا رونی کا اپنا مکان کا فکر ہے جناب اس بھی حکومت نے بجٹ مل کر بنانے کی شرط پر عمل درامت نہیں کیا میسا کے معیشت کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا چیئرمن پیپرس پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ہم عام آدمی کو محصولات کی ود میں ریلیف دینے میں ناکام رہے ہر بجٹ میں بلاواسطہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں حکومت کو اتحا دیوں سٹیک ہولڈرز اور اپوزیشن سے مشاورت کے بجٹ بنانا چاہیے تھا عوام کا مسئلہ ہوئے نہیں کون جیل جائے گا کون نہیں عوام کا اصل مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان ہے نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے نیب کو ختم کرنا ہوگا نیب سیاستدانوں کو بدنام اور پلٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے ہمارے منشور میں نیب ختم کرنا شامل اپنی سیاست پر ایک دوسرے سے اختلافات کریں گے مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو نیب سے مستثنہ قرار دیا جائے نیب کے بڑے حامی بھی شاید اب اس کو سپورٹ نہ کریں ٹیکسس لگانے کا مقصد خسارے میں کمی لانا ہے قیمتوں میں بگار پیدا کرنے والی سبسیڈی کا خاتمہ کیا جائے گا بجٹ سے متعلق مصبر تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی سمبلی میں اظہار خیال کاسٹیشنری آئٹم کے لیے سیلز ٹیکس اسسنہ کو برقرار رکھا گیا خیراتی اسپتال کے سیلز ٹیکس سے اسسنہ پر غور کر رہے ہیں اصلاحات سے پینچن اخراجات کو کم کیا جائے گا تاجر دو سکیم کا حصہ نابنے والے تاجروں کے خلاف کاروائی کا وقت آ گیا حکومت ٹیکس ٹو جی ٹی پی کو تیرہ فیصد تک بڑھانے اور مہنگائی میں کمی کے لیے پورازم ہے کوشش ہے کہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام آخری ہو پی آئی اے کے نچکاری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے ملک کو کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے حکومت معیشت کی بہتری کے لیے سوموں کے ساتھ مل کر کام کرے گی سیکیورٹی داروں کی کارکردگی پر اعتماد اور فخر ہے حکومت جامعہ منصوبہ بندی سے چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنا رہی ہے وزیر خزانہ کا قومی سمبلی اور سینٹ کے سٹاف کو تین بنیادی تنخواہیں دینے کا بھی اعلان احسان اکوال کی وفاقی طرح کیاتی پروگرام میں دو سو پچاس سرب روپے کا ٹوٹی کی تصدیق کہا نئے پروگرام کے لیے حکومت کو آئی ایم ایپ کی کڑی شرائط کا سامنا ترقیاتی بجٹ کی قربانی کا مقصد عوام اور زراد کو مزید ٹیکسوں سے بچانا ہے معاشی صورتحال ایسی ہے کسی کی بھی حکومت ہوتی تو چوائسز نہ ہوتی خسارہ پورا کرنے کے لیے کلہاری کہیں پڑنی تھی اور وہ ترقیاتی بجٹ پر پڑی عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ستائیس جن کو سنایا جائے گا اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے عدت نکاح کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سما دو جولائی تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے وقیل بیریشٹر سلمان صفدر میں اپنے دلائل میں کہا ان اپیلوں پر پہلے پندرہ سے زائد سماعتیں تین ماہ میں ہو چکی ہیں اس کیس میں کبھی شکایت کنندہ اور کبھی پروسیکیوشن نے کہا کیس پڑھنا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیس میں کچھ نہیں مجھے نہیں معلوم عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے مگر جو بھی فیصلہ آیا میں سن کر چلا جاؤں گا مجھے اختلاف ہوگا تو میں اپیل میں چلا جاؤں گا خاور مانکہ کے وقیل ایڈوکیٹ زاہد آصف نے کہا یو ٹرن کا لفظ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے متعارف پہوایا گیا عدالت نے دیکھنا ہے جھوٹا کون ہے اور سچا کون دوران دلائل خدا گواب مووی کا گانا تو مجھے قبول میں تجھے قبول گا کر سنایا بانی پی ٹی آئی پر اب کیس بنائیں گے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی اب کیس بنانے سے قوم اور بپھر جائے گی سردارٹ لطیب خوصہ کہتے ہیں آج ججس نے کہا الیکشن کمیشن نے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کی غلط تشویح کی آئین میں واضح ہے الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتا اسٹیبرشمنٹ ایکزیکٹیف کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے چیف جسٹس کی اپنی آبزرویشن لیکن ساتھی ججزان کے سے تفاق نہیں کر رہے چیف جسٹس کے پچھلے فیصلوں سے بھی متفق نہیں یقین ہے بلے کا نشان چینے والا فیصلہ واپس ہوگا اور الیکشن کمیشن کی سرزنش ہوگی ہمیں مقصود نشستیں بھی ملیں گی دو سو بی سیٹے ہمیں مل جاتی تو پی ٹی آئی رول کر رہی ہوتی بشرا بی بی سو فیصد باہر آ جائیں گی یہ قوم آئین اور ملک سے بھونڈا مزاک نہ کرے تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے فون ٹیپنگ کا کوئی قانون موجود نہیں جو ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے بشرا بی بی اور انجوم ساکب کی آجیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر سمات میں ریمارکس کہا حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں پی ٹی اے کس بنیاد پر ڈائریکشن پاس کر رہا ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آپ ان کی پرائیویسی میں کیسے گھس رہے ہیں یہاں عدالتوں کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے ٹیلیکوم کمپنی کے وقیل نے بتایا مجاز ایجنسیز ٹیلیکوم کمپنی کے تمام سارفین کا دو فیصل ڈائٹا بیک وقت حاصل کر سکتی ہیں جسٹس بابر ستار نے پوچھا پورے ملک ٹیلیکوم آپریٹرز کے سارفین کا دو فیصل ڈائٹا حاصل کیا جا رہا ہے آپ خرچ اٹھاتے ہیں سسٹم لگا کر دیتے ہیں تو آپ کیسے ذمہ دار نہیں ایڈیشنل اٹورنی جنرل کی چیمبر میں سمات کی استعدام مسترد جسٹس بابر ستار نے کہا کیا میں آپ سے دہشتگردوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں صرف قانون کا پوچھا ہے کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں جیجز کے چیمبر یا وزیراعظم ہاؤس کی ٹیپنگ دشمن ایجنسیاں کرتی ہیں خدا کا خوف کریں کیا ان کیسز میں دشمن ایجنسی کا کردار موجود ہے یہاں رپورٹس میں کئی موقف بدلے گئے عدالت جالسازی کی کاریوائی کر سکتی ہے کیا یہ وفاقی حکومت کا کنڈکٹ ہے یا تو یہ کہہ دیں آپ قانون سے بالاتر ہیں اس حوالے سے مناسب بارڈر کروں گا آرڈیو لیگز کیس کی سماعت غیر موجنا مدت اکمول تبی وزیراعظم کی پی علی امین گنڈپور کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان ترجمان طریق انصاف رہو فرسن کہتے ہیں حکومت نے پی ٹی ایک ویٹوات میں نہیں لیا ہمارے آپریشن پر تحفظات ہیں اس سے پہلے جتنے آپریشن کیے کیا خاطر ہوا کامیابی حاصل ہوئی آپریشن سے پہلے اس کے اہداف کو معلوم ہنا چاہیے ملک کی بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار طربت اور جاکب آباد میں پارا انچاس ڈگری سینٹی گریڈ رہا دادو میں ارتالیس سبی لسویلا خیرپور میں درجہ حرارت سینٹالیس روڑی پڑی دن نورپور تھل مہنجدادو لارکانہ چھور اور بہاورپور میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر کراچی میں سورج کہہ دھانے لگا شہریوں کی ہیٹ ویوز سے بچنے کے لئے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ نیک میں صحت سندھ کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک وارڈ کائن ہیٹ سٹروک آئیسولیشن وارڈ میں پانی کے کولر تولیے ٹھنڈی بوٹ نے بھی موجود کراچی بھر کے ہسپتالوں میں آپ تک ہیٹ سٹروک سے دو سو سے زائد افراد متاثر ہو چکے کراچی میں سرتخانوں پر بھی دباؤ ایڈی فانڈیشن کے تین سرتخانوں میں تین روز کے دوران تین سو لاشیں لائی گئیں سربرا ایڈی فانڈیشن فیصل ایڈی کے مطابق گزشتہ پانچ روز کے دوران سات سو بیالیس افراد کی مئیتیں غسل اور کفر کے لئے لائی گئیں دودھ دینے والے جانور بھی گرمی سے شدید متاثر تین روز دوران ایک سو پچاس سے زائد جانور ہلاک کراچی میں ڈکیٹی مضاحمت پر قتل ہونے والے گولڈ میڈلسٹ ارتکا کا قاتل عدالت سے فرار تھانا سٹی کورٹ میں لوک اپ کے سنتری کے خلاف مقدمہ درش مطن کے مطابق ملزم کو سنترل جیل سے سمات کے لئے سٹی کورٹ لایا گیا لوک اپ واپس لاتے ہوئے ملزم ظاہر گاڑی کی آر میں کانسٹیبل اشتیاہ کو دھکا دے کر فرار ہو گیا اہلکاروں نے ملزم کے تاقب کی کوشش کی لیکن رش کے باعث ہاتھ نہیں آیا ملزم ظاہر علی کو ایسا یون نے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا تعلق خودداری گروپ سے ہے سابق وفاقی وزیر عباس افیدی نے مسلم مگنون کو خیرہ بات کہہ دیا عباس افیدی نے بقاعدہ استیفہ پارٹی کے صوبائی صدر امی مقام اور مرکزی جنرل سیکرٹی احسن اقبال کے نام بھیجوا دیا کہا ذاتی مصطفیات کے بینے پر سیاست چھوڑ رہا ہوں استیفے میں کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہ کرنے کی بھی یقین دہانی عباس افیدی نے گزشتہ دنوں ٹی وی شو میں پارٹی چھوڑنے کا اندھیہ دیتے ہوئے کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی مقصوص نشستیں واپس ملنا ہمارا قانونی حق ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے مزید خاموش نہیں رہ سکتے سربراہ سنی اتحاد کانسل صاحب زادہ حامد رضا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کل سپریم کورٹ میں کہا گیا سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر کے سیاہ سے خودکشی کی گئی ہمیں الیکشن جس طریقے سے ڈرائیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھوپا نہیں الیکشن کمیشن نے لسٹ میں بلے کا نشان نہیں دیا قوم نے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور بانی چیئرمین کے امیدوانوں کو ووڈ دیئے کمل شوزب نے کہا الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ آج تک اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا سپریم کورٹ آج ہمیں سیاسی خودکشی کا کہہ رہی ہے ان کو ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا سربرا این پی ایمل والی کی دشگردوں کی دوبارہ بادکاری کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی درخواست پر جسٹس ایس ایم اتیق نے ریمارکس دیئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کمیٹی بنے اور ریپورٹ سیل ہو جائے مسئلے کو آپس میں بیٹھ کر کیوں حل نہیں کر لیتے وکیل درخواست گزار نے کہا معلوم ہونا چاہیے دشگردوں کی دوبارہ بادکاری کیوں ہو رہی تھی درخواست گزار بھی نشانے پر تھا اسفن یارولی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا ہمارے بچوں کو بم نہیں کتابے دیں جسٹس ایم اتیق نے ریمارکس دیئے آپ تو اس وقت پی ٹی ایم کا حصہ تھے کمیٹی بناتے ایڈیشنر ٹانی جنرل نے کہا کمیٹی بنانا وفاقی حکومت کا منڈٹ ہے جسٹس اسد اللہ نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر ہم کمیٹی بنانے کا کہیں تو یہ حکومت کے کام میں مداخلت ہوگی آپ حکومت کو درخواست دیں اگر درخواست مسرد ہوئی تو عدالت آ جانا وفاقی کابینہ کا اجلاس لاکھ میٹرکٹن چینی برامت کرنے کی منظوری عالمی غزائی پروگرام افغانستان کی استعداپہ ٹرکوں کے پرزوں پر مشتمل ایک کنٹینر کی کراچی سے قابل ٹرانزٹ کی اجازت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمتی جاداشت پر دستخط کرنے کی منظوری فریکنسی الوکیشن بورڈ کے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر کی تقردی کی بھی منظوری قومی اقتصادی کانسل کی سالانہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی اجازت پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی تمام اٹالیس مطلبات ذر منظور آفوزیشن کی کٹوٹی کی تمام تحریک مسترد پنجاب اسمبلی کل آئندہ مالی سال کے فینانس بل کی منظوری دے گی فینانس بل پاس ہونے سے بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو جائے گا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آئندہ مالی سال دو سے چونسٹھ ارب تین کروڑ تیس لاکھ بجٹ پیش ترقیاتی کاموں کے لیے چوالیس ارب غیر ترقیاتی کاموں کے لیے دو سو بیس ارب روپے مختص صحت کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں تین ارب تعلیم کے لیے چار ارب اسٹی کروڑ مختص تبانائی وعابی وسائل کے لیے دو ارب بسی کروڑ روپے مختص وزیر خزانہ نے کہا آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کے اعلان کردہ اعلان کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا سرکاری ملازمین کسی بھی حکومت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود ملازمین کے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے